اب ہم الحمدللہ اگلے عنوان کی جانب چلیں گے ہمارا اگلا عنوان ہے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں اور اس عنوان کے جو ہمارے آج کے خطیب ہے فضلت الشیخ جلال الدین خاسم صاحب حافظ اللہ دراصل آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں پھر بھی حضب روایت آپ کا تارروف میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کا تعلق سوبہ اتر پردیش زلہ بستی ستارت نگر سے ہیں آپ پیشے سے کسان ہیں آپ نے دارو للم دیوبن سے سند فضلیت حاصل کی ہے آپ نے میسور یونیورسٹی سے ایم ایکی ڈگری بھی حاصل کی ہے آپ کے انٹرنیٹ پر بھی کسیر تعداد میں دینی و علمی تخاریر کی ویڈیوز موجود ہیں آپ کی تصنیف دی ہوئی آنٹ کتابیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں یعنی آپ مصنف بھی ہیں آپ کو جان کر اس بات پر حیرانی ہوگی کہ الحمدللہ آپ کو سات زبانوں پر عبور حصید ہیں ان سات زبانوں میں سے عربی، اردو، انگلیش، فارسی، سنسکرود، بوجھپوری، ہندی یہ زبانیں شامل ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ شیخ ان پوری زبانوں پر پورا عبور رکھتے ہیں آپ نے الحمدللہ محس چھ مہینوں کے اندر اس خلیل مدت کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورا مکمل قرآن حفظ کیا ہے اسی طرح آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر و مدبر قرآن بھی ہے اور آپ کے سو سے زائد اپیسوڈ فیس ٹی وی کے اوپر نشر ہو چکے ہیں یہ تھا ہمارے آج کے مقرر اور خطیب کا مختصر تعرف میں چند شعر یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا ترخیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا ترخیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا ہزاروں سال نرگس اپنی بے گناہی پر روتی رہی ہزاروں سال نرگس اپنی بے گناہی پر روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا اس کے بعد میں فضلت الشیخ جناب جلال الدین خاسمی صاحب حافظ اللہ کو دعوت دینے کی جسارت کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں اس انوان پر اپنے خیالات رکھیں جزاکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمدن صلى الله عليه وسلم واشهر الامور مودفاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن زحزی عن النار اور اس بزم میں شریک برادران وطن یعنی ہمارے ہندو غیر مسلم بھائی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرقب یعنی انسان دو چیزوں کے سماروح کا نام ہے ایک ہے یہ پارتھی جو بدن ہے وہ اور ایک ہے آتما یہ جو بدن ہے یہ تو دیکھتا ہے آتما دیکھتی نہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس بدن کے اندر کوئی چیز ہے کہ جب تک وہ رہتی ہے تب تک انسان سوچتا ہے بولتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے کام کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور کوئی چیز ہے جس کے نکلنے کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان دونوں چیزوں کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور انسان انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اتنے بات سمجھ بھی اب ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں ہیں تو دونوں کا خیال لگنا ضروری ہے انسان کیا کر رہا ہے صرف بدن کے اوپر یہ جو ظاہری دکھائی دینی والی مورتی ہے اس کے اوپر محنت کر رہا ہے مورتی کے مطلب تا شخصیت پسنلیٹی اس کے اوپر محنت کر رہا ہے حالکہ آدم اس سے زیادہ اہم ہے اگر وہ صحیح ہو جائے اگر وہ اچھی ہو جائے تو پھر یہ بدن بھی صحیح ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے آدمی کی سوچ خراب ہو جاتی ہے آدمی کا ہر کام خراب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کام کارتہ مد بنو یعنی جو جی میں آئے وہ نہ کرو بلکہ آتما کو سکھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شاستر کے ویدھ کی پیر بھی کرے اس کو فالو کرے آئیے چلے گیتہ کہے کے شلوک دیکھتے ہیں یا شاستر ویدھم اجسریج شاستر بولتے ہیں ویدھوں کے اندر گیتہ کے اندر خاص طور سے جو تمام ویدھوں کا آرکھ ہے جو تمام ویدھوں کا اسسنس ہے جو تمام ویدھوں کا نیچوڑ ہے اس کے اندر جتنی باتیں کہی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شاستر ویدھی ہیں کون شاستر ویدھی کو فالو کرتا ہے اب دیکھیں یہ شاستر ویدھی متسریج جو شاستر کے ویدھی کو اتسریج جا چھوڑ کر لپرتے اتسریج جا چھوڑ کر ورتتے ہو جاتا ہے ورتتے ورتتے ورتانتے ورتسے ورتتے ورتدوے ورتتے ورتاوے 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 جی تو ورتتے کامکارتہا ہو جاتا ہے وہ اپنی خواہش سے کام کرنے والا جو دل بولتا ہے وہ کرتا ہے آپ نے کئی فلموں وغیرہ کے ڈائیلوگ سنے ہوں گے کہتے ہیں بیٹا جو تیرا دل کہے وہ تُو کر بلکل غلط مشورہ ہے چھوڑی باتیں اب آدمی کے دل میں جو کچھ آئے وہ کرے بتائیں ایسا چلتا کیا آدمی کے جی میں یہ بات ہے فلا کے گھر میں گز کر کے چیزیں اس کی اٹھا لو چلے گا فلا کی بہو بیٹی کے اوپر نگاہ دا چلے گا دل کہے تو لہذا یہ جو پرچار کیا جا رہا ہے کہ دل جو کہیں وہ کرو غلط پرچار ہے ایسے لوگوں کی زبان کھینچ لی جائے غلط پرچار ہے یہ ہمارے سمجیدان کے بھی خلاف ہے اور شاستر کے بھی خلاف ہے کہ جو جی میں آئے کرو غلط ہے نا جی تو جو آدمی کام کارتا ہو جاتا ہے شاستر کے ویدی کو چھوڑ دیتا ہے اور کام کارتا ہو جاتا ہے جو کام منے خواہش جو جی میں آئے کرو ہو جاتا ہے تو نسسسسسسدھیمواپنوٹی تو سدھی کو پرکھ نہیں ہوتا جی سدھیمانے نجات اسے نجات نہیں ملتی نسکھم نپرنگ نتو اس کو سکھ ملتا ہے اور نپرامگتم یعنی اس کو جنت نہیں ملتی سورک نہیں ملتا پرامگتم جنت کے علاوے کیا ہو سکتی ہے جی اب دیکھو شاستر کے ویدی کو مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارے برادرہ نے وطن نے اپنے شاستروں کو چھوڑ دیا ہے سب کام کارتا ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ فساد رکھا ہے جب آدمی کام کارتا ہو جائے گا اپنی مرضی سے کرے گا ہر کام تو ظاہر ہے کہ فساد وہیں رکھا ہے جی اور یہ جو کام کارت ہو جاتا ہے آدمی کام کارتا ہو تو یہ سب بدن کے لئے کرتا ہے جھوڑ بول کر کے پیسہ کمالو اچھا گھر بھروالو غلط طریقے سے پیسہ کمالو ظلم کر کے پیسہ آئے چھلو گھر کی سجاوٹ گھر کی تزہین کر ڈالو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب بدن کے لئے ہو رہا ہے آتما مر رہی ہے مر رہی ہے آتما جبکہ آتما ہی اصل ہے بدن کو کار تو کر جائے گا بدن مر جاتا ہے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہوا نہ ملے تو بدن مر جائے گا آگ نہ ملے تو بدن مر جائے گا لیکن آتما چلے دیکھتے ہیں آتما کے بارے میں کیا کہا گیا یا اے نم ویتی ہانتارم یشہینم انیتے ہتم اُبھاو تاؤ نا بھی جانی تہا نایم ہنتی نہ انیتے جی یہ اے نم اے نم مانے اس کو یہ ہمانے جو جو اس کو ویتی جانتا ہے ویتی ویتا ویدانتی ویتی سی ویتا ویت ویدنی ویدوا ویدما یہ نو سیرے آئے اس کے وید سے وید اسی سے ویدیا ہے وید مانے جاننا وید اس کا دھاتو ہے مول دھاتو اس کا وید ہے اسی سے یہ ویتی بنا ہے بہت تف زبان ہے اس میں تھوروں نہیں ہوتے میرا خیال ہے کہ دس لاکھ میں بیس لاکھ میں کوئی ایک آدمی جانتا تھا بیس پچیس لاکھ میں کسی ایک آدمی کو سنسکرٹ ہاتی تو یہ جو اس کو یعنی آتما کو ویدتی جانتا ہے کیا جانتا ہے یہ کہ یہ مارتی ہے یہ یہ عجیب و غریب زبان ہے انگلیش آپ پڑھئے تو کنجشن جو ہوتا بیچ میں آتا ہے جیسے کہا جائے فروٹ این فلاو پھول اور پھل اردو میں بھی بولتے ہیں ہندی میں بھی بولتے ہیں پھول اور پھل لیکن یہ عجیب زبان ہے اس میں کنجشن بات میں آتا ہے پشپم پھلم چا چا بانے ہو کچا بات میں آتا ہے یہ عجیب و غریب زبان نہیں ہے کنجشن بیچ پہ یہ بات میں آتا ہے جی رامشا لکشملشا رام اللکشمن ایسا آتا ہے تو یشینم اور جو اس کو جانتا ہے کہ یہ ماری جاتی ہے جی کرمو اچھ ماری جاتی مجھول تو جو اس کو جو جانتا ہے کہ یہ مارتی ہے اور جو جانتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ ماری جاتی ہے تو وہ دونوں کے دونوں نہ نہیں جانتے ہیں یہ دونوں کے دونوں نہیں جانتے نہیں مارتی ہے نہ ماری جاتی ہے تو یہ روح جو ہے آتما ہے اس کو کاٹا نہیں جا سکتا اس کو کاٹا نہیں جا سکتا اور اس کے مقابلے میں سکتا ہے آپ دیکھیں چلی اوہ پڑھ لیتے ہیں نائنم چھنڈن تی شسترانی نائنم دہتی پاکہ نچائنم کلید ینتیابہ نشوش یتی ماروتہ سنسکر پڑھلا بھی ایک مشکل کام ہے جی جی گریمر نہ ہو تو نہیں پڑھ سکتا اُلٹا پڑھتا پڑھتا ہے اچھا نہیں لگتا ہو اس کا ایک قاعدہ ہے پڑھنے گریمر پہلے سیکھو پھر اس کا لیٹرےچر جانو پھر اس کے بعد اس کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے جی نائنم نا اس کو نا جیسے ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں نا اردو میں بولتے ہیں نا تیسے سنسکرٹ میں بھی نا مانے نہیں نا نوٹ تو نائنم چھندنتی شسترانی نہ اس کو شستر کاٹ سکتے ہیں شسترم شسترے شسترانی جیسے پشپم پشپے پشپانی ایک پھل دو پھل کئی پھل تو شسترم ایک ہتیار شسترے دو ہتیار شسترانی کئی ہتیار تو اس کو چھد مانے کاٹنا ہے مول دھا تو اس کا چھد ہے کاٹنا تو چھندنتی اس سے زبانا ہے نہ اس کو ہتیار کاٹ سکتے ہیں نائنم دہتی پاوکہ نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے پاوک مانے آگ دہ مانے جلا نہ کہتے ہیں دہن کرنا رامن دہن رامن کا دہن کرنا اس کو جلا دینا نائنم دہتی پاوکہ نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے اور نائنم چھندنتی شسترانی نائنم دہتی پاوکہ نہ چینم کلی دینتی آپہ آپ مانے پانی فارسی میں آپ مانے پانی اور سنسکرٹ مانے آپ مانے پانی سنسکرٹ اور فارسی یہ تقریباً کچھ کچھ بہت سارے الفاظ سنسکرٹ میں ہیں یا سنسکرٹ کے الفاظ فارسی میں ہیں نہ جھئی نم کلی دینتی آپہ نہ اس کو پانی بھگو سکتا ہے نہ شوشیتی ماروتہ شش مانے سکھا دینا نہ شوشیتی ماروتہ اس کو ماروت ماروت مانے ہوا ہوا اس کو سکھا نہیں سکتا بادن کو ہوا سکھا دیتی ہے آپ بادن کو جلا دیتی ہے پانی نہ ہو تو آدم مر جائے گا لیکن روح کو آتما کوئن تمام چیزوں کی ضرورت نہیں نائنم چندنتی شسترانی نائنم دہتی پاوکہ نہ چینم کلی دینتی آپہ نہ شوشیتی ماروتہ اس کو شستر نہیں کاٹ سکتے اس کو آگ جلا نہیں سکتی پانی اس کو بھگو نہیں سکتا اور ہوا اس کو سکھا نہیں سکتی اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں بادن کے اوپر آتی ہے تو آتما بادن سے بلکل آلے جائے جسم سے بلکل آلے جائے جی اب اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے آدمی کام کارتا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پروفیٹی کی سیئنگ ہے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو پروفیٹ ہیں تو ان کے ایک سیئنگ ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے کوئی غلط کام کرتا ہے جانتے ہیں اسی آتما کے اوپر ایک نکتہ آجاتا ہے نکتہ دون سعودہ ایک کالا نکتہ بلک سپورٹ ایک کالا نکتہ آجاتا ہے ایک کالا بندو وہاں آجاتا ہے آتما کے اوپر اور اگر اشور سے اللہ سے تو بندو اور گناہ پر گناہ کرتا رہے تو یہ پورا کا پورا دل آجاتا ہے اس کالے نکتے کی لپیٹ میں دینہ 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 سما ورطم کہتے ہیں کہ جس طرح آگ کو چھپا لے دھوم مانے دھوم مانے دھوم دھومیں اب یہ آگ ہے آگ جل لے اب آگ کے اوپر دھوم آ جائے لیکن دھوم آ جائے جی آگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سہیں ہیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے بدن اوپر اثرات نہیں پڑتا دینہ آگ کی طرح چمک رہا ہے اب اس کے اوپر آدمی گناہ کرے تو آتما کے اوپر ایک بلیک سپوں جس پہ دیتہ میں کہا گیا کہ آگی کے اوپر دھومیں آگ کے اوپر دھوما آ جاتا ہے جس طرح آپ کو دھوما چھپا لیتا ہے اور یہ تھا درشو ملین مل مانے ہوتا ہے گرد و غبار گندگی اور درش کہتے ہیں آئینے درش آئینہ ملر ملر کے اوپر اگر گندگی لگ جائے غبار لگ جائے تو آدمی اپنا چہرہ دیکھے دکھائی دے گا اس لیے کہ اس کی چمک چھپ گئی ہے گرد و غبار کے مل سے اس کا پورا کا پورا جسم چھپ گیا تو دھوئے نے چھپا لیا آگ کو آگ دب گئی اسی طرح آئینے کو مرر کو چھپا لیا مل نے گندگی نے سورت صاف دکھائی دیتی ٹیڑی پڑی دکھائی دیتی خوبصورت آدمی پورا دکھائی دیتا ہے کس نے آئینے نے اس لیے کہ آئینے پر مل آ گیا ہے یہ یہ تھا جیسے عُلو हوتا ہے عُلو عُلو سنسکرت میں کہتے ہیں اس میں ہمارے ہاں رہن بچے دانی بچے دانی یہ بچہ کو گہرے رہتی ہے یہ بچہ آئی ہے اب یہ بچے کو یہ بچے دانی جس کو عُلو کہتے ہیں سنسکرت میں وہ گہرے رہتا ہے اور بچے دکھائی نہیں دیتا عُلو گہرے رہتا ہے جے اب آدمی کے اندر اہنکار آ جائے تو یہ اہنکار یہ ساری گندگیاں یہ تتھا تینے دما ورتم ان تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے تمام خوبیاں دل پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے آدمی کے جی پورا کا پورا دل خراب ہو جاتا ہے آدمی کے ایچھے بات کیجئے کیا تمثیل ہے مثال کے ایک زیمپل کیسا ہے کہ تو خوبصورت ہے کہ جس طریقے سے دھواں آپ کو چھپا لیتا ہے اور جس طرح آئینے کو مل گندگی چھپا لیتی ہے اور جس طرح الب یعنی بچے دانی بچے کو چھپا لیتی ہے اسی طریقے سے آدمی کا اہنکار آدمی کا گناہ اس کے دل کو چھپا لیتا ہے اس کے دل کے تیج کو چھپا لیتا ہے اور آدمی کے دل کا تیج ختم ہوا نا آدمی ختم ہوا پورا دل گندہ ہو جاتا ہے پھر وہ سوچتا بھی ہے تو گندہ سوچتا ہے بولتا ہے تو گندہ بولتا ہے اس لیے کہ دل ہی یہ کہتے ہیں نہیں چہرہ جو ہوتا ہے چہرہ جو ہے یہ اندر ہوتا ہے آئین ادار ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے چہرے کو اوپر چھپا ہوتا ہے چہرہ تیسیوں کو دیکھا ہے آپ نے آپ ٹکٹ لے کر نہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک نگاہ ڈالتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا ہے پھر تکٹ پلیس اس لیے کہ وہ چہرے سے پڑھ لیتا کہ آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بعد ٹکٹ نہیں ہوتا اسے اسے ہوتا دیکھتا رہا ہے اس کا ہاں ہوا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے غلط آدمی ہے یہ یہ قیامت میں جتنے گرہگار لوگ ہوں گے سب کھڑے ہوں گے سب ہوتا دیکھ رہے ہوں گے اس لیے کہ پتا چل جائے گا کہ یہ پرانے کے پرانے بدماش ہیں یہ پرانے بدماش ہیں یہ تھا پکڑھ لیے جائیں گے سب تو پہتے ہیں میں چہرہ بولتا ہے جسم بولتا ہے ایک ہوتی ہے زبان کی زبان اور ایک ہوتی ہے جسم کی زبان ایک زبان کی زبان ایک جسم کی زبان ہوتی جسم بھی بولتا ہے ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ رامڑ جو ہے وہ بڑا علم والا تھا جانتے ہیں اس کو کس چیز نے مارا تھا اس کے اہنکار نے اس کو مارا تھا دیکھو انجینئر بننے ہیں یہ لڑکے ڈاکٹر بن رہے ہیں مریض مر جائے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ڈاکٹر کے دل دل سخت ہو جاتا ہے آدمی کا اور یہ کیسے آدمی کے اندر ہنکار آگیا آدمی آدمی کا دل خراب کہتے ہیں بھئی یہ ڈاکٹر یہ انجینئر یار اس کا دل خراب ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے مریض پڑھا تڑپ رہا ہے اس کا دل نہیں پسیج رہا ہے کیوں بھئی یہ دل جو ہے اس کا جو تیج وہ چھپ گیا ہے ہنکار سے اور کام کارتا ہونے کی وجہ سے جو دل میں آ رہا ہے کہ پیسے لاؤ تو مریض کو ہاتھ لگائیں گے پیسے لاؤ تو اہنکار نے اس کو مارا تھا اس کا جعان اس کا علم اس کی بدیا وہ پوری کی پوری اہنکار نے اہنکار ایک کالی چیز ہے بلیک چیز ہے وہ اور وہ ڈھاپ لیتی ہے ہر چیز کو جیسے دھواں آگ کو ڈھاپ لیتا ہے آئینے کو مل ڈھاپ لیتا ہے تو آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے آج جتنے فسادات ہیں آج ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کب سے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے کبھی کوئی تکلیف میں ہو تو ہمارا ہندو بھائی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا پولوسی مسلمان ہے کیا فوراں دوڑے گا مسلمان بازو میں تو فوراں دوڑے گا یہ نفرتیں یہ دل خراب جب ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں یہی سے پیدا ہوتی سارے فسادات کی جڑ دل کا خراب ہونا ہے اور آدمی کا کام کارتا ہو جانا ہے جی اور شاستر کے ویدی کو فالو نہ کرنا ہے جگہ کتا چک آگیا آج پڑھتے تیج اچھما دھتی شوچم ادروہو ناتی مانیتا بھوانتی سمپدم دیویم ابھیجاتا سبھارتا کیا کہا گیا کہ تیج ہونا تمہارے تیج مانے روشنی تیج مانے چمک کہتے ہیں اس کے چہرے پر کتنا تیج ہے تیج مانے روشنی اور آدمی کا چہرہ تیج والا کب ہوتا جو آدمی کا دل تیج میں ہو ابھی اس اس لوگ پر رکے رہی ہے یہ جتنی بھی روشنی ہے پورے یونیورس میں اور پورے جگت میں جانتے ہیں یہ سب اللہ کا دیا ہوا نور ہے اور روشنی ہے اللہ نور السماوات واللہ زمین اور آسمان یونیورس یہ اللہ کے نور سے روشن ہے جتنا بھی پرکاش ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے پرکاش ہے اور آپ جیسے یہ پرکاش میں آپ دیکھ لیتے ہیں نا ابھی آدھے رہا ہو جائے تو کوئی چید دکھائی نہیں دیں لیکن روشنی ہو تو ایک سوئی بھی دکھائی دیں ایسے آپ کا دل اگر تیج والا ہے تو آپ کو اچھا ہی برائی فورم معلوم ہو جاتی چلیئے پڑھتے ہیں یدا ڈت تے غتم تے جہا ابھی اس لوگ بعد میں اس کی میں ایکسپلینیشن کروں گا ابھی یہ دیکھ لیجے پوری کائنات پورا جگت اکھل جگت یہ پورا کا پورا یہ اللہ کے نور سے منور ہے آدمی اچھا ہی برائی جس طرح روشنی میں دیکھ لیتا ہے اس طرح آتمہ کے لیے جو قانون آیا ہے آسمان سے قرآن کی شکل میں تو اس کو فالو کرنا دیکھنا اچھا ہی برائی روشنی ہو تو اچھا ہی برائی چیز معلوم ہو جاتی ہے یہ سامپ ہے کہ لکڑی ہے اندھیرے میں معلوم ہوتا کہ سامپ ہے لکڑی ہے آدمی سامپ کو لگری سمت کر کے پکڑ لیتا اور اگر روشنی ہو تو فرق کر لیتا ایسا ہی دل میں ادھر تیج ہو جیسے کائنات میں تیج ہو چلو پڑھ لیتا ہے یدا ڈِتْتْتْتْمْ تے جہاں جگت بھا شیتے اکھیلم یا چندر مسیح یا چاگ نو تتے جو ویدھی مامکم کیا سمجھا ہے یا یا معنی جو جو سورج یادادد جب جان سورج میں موجود یادادد دل goal جب run روشنی جگت بھا شیتے اکھیولم جو روشنی اور جورت پورے جگت کو ё منور learned یا چ hospitality جو چلو روشنی جو اگنی میں ہے یہ جو روشنی ہے جو تیج آدھت میں ہے سورج میں ہے چندرمہ میں ہے اگنی میں ہے تَتَجُو وِدِّمَامَقَمْ تَت تَت مانی وہ جی تَت کا مطلب سمجھتے جا ہوتا ہے تَت سَت تَت سَت کا مطلب سمجھتے ہے تَت مانی وہ جیسے ہمارے ہیں کہا قُل ہو اللہ ہو آپ کہہ دیجئے وہ تو وہ سے شارع تَت سَت اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے سر جھکے تو اسی کے سامنے جھکے عبادت ہو تو اسی کی ہو اس لئے کہ سارا سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے روشنی دی ہوئی اسی کی ہے تو وہ کہتا ہے یہ جو تیج میں نے دیا ہے وہ سو میرا سمجھو ماما کم مانے میرا ماما کم مانے میرا تت تت ست تت مانے وہ ست مانے سچا وہی حق ہے جیسے اور جی پاتا ہے کہ تت جو ہے یہ نیوٹر جنڈر میں آتا ہے اب کسی ہندو بھائی سے کوئی پوچھ لے کہ ایشور یہ مہسکولین ہے کی فیمنین ہے مرد ہے کی عورت ہے تو پوچھتے تو کیا جواب ہے نیوٹر ہے اس میں جو ہے اس اعتبار سے کت سکت کے اعتبار سے اس لئے کہ ہم جب مسکولین کو گردانیں گے اور پھر فیمنین کو گردانیں گے پھر اپنا پونسن پہ آئیں گے کلیم لنگ میں آئیں گے کلیم لنگ میں تو کلیم لنگ میں آئے گئے کیسے چلو ہم پہلے مسکولین گردانتے ساہ 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 تاوتے تاوتان تین تاب بیامتے تسمیت تاب بیامتے یہ تو ہوا معسکلین کا فیمنین کا ساتھیتا تھا پہمٹی تسیاتا تھابیائمتار بھی تسیاتا تھابیائمتار بتاستیاتا تھاسکتا تھا تسیاتا تھا تھاسکتا تھا تم تونдеo تس یا مافکہ فیمنین اور اس کے بعد تٹی تاری تتی ترک۔ یہ ہوا کے اطابق ہوا گیا کریں گورگی 대ض رہی ہے معسکلینegan liber fashion اور ougجے آریوں وہ وبی مامک ساتی اٹھ مرản اگرگ ہو گیا جی آدیت کے اندر تو تیج ہے جو چمک ہے جو جگت کو بھاش کرتا ہے وہ تیج میرا دیا ہوئے چندرمہ میں جو روشنی ہے وہ میری دیوئی اگنی میں جو روشنی ہے وہ میری دیوئی سب میرا تیج و بدیوئی یہ سارے کی سارے تیج سمجھو کہ میرا ہے اب تیج میں آئیے جس طریقے سے روشنی ہو تو پتا چل جاتا یہ ساپ ہے یا لکڑی ہے اسی طرح اگر دل کے اندر تیج نہ ہو تو پتا نہیں چلتا کہ خیر ہے یا شر ہے بھرائی ہے کہ بھرائی لہذا بھرائی اور بھرائی کو جاننے کے لئے کام کرتا ہونا نہیں ہے بلکہ دل کا تیج ضروری ہے دل کا تیج کیا دیج اچھما دھتی شوچم ادروہو ناتی بانیتا کتنے اچھی بات کہی گئی یہ گنتے تیج آپ کے دل کے اندر روشنی ہونا ہاں ہرام کھا کھا کر کے تو دل کے اوپر کالک آ گئی ہے جیسے گردوں گبار آئینے کو میرر کو خراب کر دیتا ہے چہرہ صاف نہیں دیکھتا ایسے ہی ہرام کھا کھا کر کے ظلم کر 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 کے دل میں دنیا بھر کی بیم آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر سب بیٹے ہوئے ہیں سرجن نہیں ہے ایم ایس ای معلوم ہے آپ کو مالے گاؤں کا بہترین ہسپیٹل نور ہسپیٹل اس کے آنر بھی ہیں بہترین سرجن ہے ایم ایس سینو جی معلوم ان کو کہ اگر آدمی اج جج جج کھاتا رہے الٹا پلٹا کھاتا رہے بدن بیمار ہو جائے گا غلط چیز دکھائے گا بدن بیمار ہوگا کی نہیں تو غلط چیز کرے گا تو روح بیمار نہیں ہوگی جی جیسے بدن کالا ہو جائے گا کالا کھانے کی وجہ سے ایسے روح خراب ہو جائے گی کالا کھانے کی وجہ سے یہ تب کالے کھانے سب حرام خوری کالی چیز دشمنی بےہی آئی غلط چیز ہے اب دیکھو تیزہ چھاما تمہارے دل میں پرکاش ہونا تیز ہونا تاکہ اچھا ہی برا جان سکتو چھاما ایک دوسرے کو ماف کرنا چیز جی آج تو تھوڑی سی بات ہوئی ہندو مسلم آگے یہاں کاجر چھاما آپ ماف کر دو قرآن حکیم میں کہا گیا کہ وَإِنْ تَعْفُ وَتَسْفَحُ کوئی بھی ہو آپ اسے ماف کر دیں تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے بدلہ نہ لیا یہ سب سے بڑی بات ہے جی تو تیزہ تمہارے دل کے اندر روشنی ہونا چھاما ماف کرنا مافی تمام انسانوں کے لئے آپ ماف کر دیں آپ کے خلاص کوئی بات جا رہے پھر بھی آپ ماف کر دیں تیزہ چھاما تیز ہونا چھاما ہونا پھر دھائر یہ ہونا آپ کے اندر سبر ہے نہیں سبر دھائر یہ کہا ہے دیکھے دھائر ہی کہا جا رہا ہے سبر رکھو اور قرآن میں کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّوَبِرِين سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو اللہ سبر جتنی بھی اچھائیاں ہیں میں ایک بات بولوں سب سے بڑی اچھائی سبر ہے اگر دنیا میں کچھ حاصل کر رہا ہے تو سبر کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو آپ لوگ بیٹھے ہوئے سبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس لئے کہ آپ سن بھی رہے ہیں اچھا گیاں لے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو کچھ میں اس محنت کا عوض بھی مل جائے گا تو سبر کر رہے ہیں نا بیٹھے ہوئے نا نہیں تو آپ یہاں بیٹھتے آپ کو یہ یہ مقصد نہ ہو یہ ہیتو نہ ہو تو آپ بیٹھیں گے یہاں بیٹھ کر کے سب لگا کر کے ایک مقصد ہے آپ کے ہیتو ہے اس کی طاعت بیٹھے ہیں آپ جی تو تیج روشنی ہونا چھما معاف کر دو ایک دوسرے کو آستین مت چڑھاؤ اس لئے کہ انتقام اور بدلے کی جو بھاونا ہوتی ہے وہ ماملے کو بڑھاتی ہے بھٹاتی نہیں ہے کبھی کوئی ماملہ ہتھیار سے یا انتقام سے سولپ نہیں ہوا حل نہیں ہوا بلکہ ہتھیار سے اور انتقام سے بدلے کی بھاونا سے ماملے اُلچھے حل نہیں ہوتے سبر کر لے آدمی ماملہ میں ہی ال ہو گیا تو تیج چھما تیج ہونا آپ کے اندر آپ کا جن روشن ہونا چھما معاف کر دو آپ کے اندر دھائری ہونا سبر ہونا انتظار کرو سبر کرو شو چا آپ کے اندر پاکی ہونا آپ تھرے ہوتا پیش آپ کر رہے ہیں ھوہ گندی چیز ہے بھئی پیش آپ آپ تھرے ہوتا پیش آپ کر رہے ہیں آپ کے کپڑوں کے اوپر پیش آپ کے چھیجے آ رہے اور اسی طریقے سے آپ کا پورا پجامہ آپ نے پوری پینٹ گندی ہوگا زپ چڑھا لیتے اب وہ پیش آپ کہاں جا رہے ہیں شوچ یہ تحارت ہونا اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور پاکی آدھائی ایمان ایمان کو اگر پوری ایک چیز مانی جائے تو پاکی پاک رہنا ایک ایمان کا بلکل آدھا حصہ ایمان کا آدھا حصہ جی تو تیج چھما شوچم پاکی اگرو آپ کے اندر دشمنی نہیں ہونا دشمنی دشمنی نہیں ہونا اگرو ناتی مانیتا آپ کے اندر غرور نہیں ہونا غرور یہ سارے کے سارے کچھ لوگ ہیں غرور آ گیا تو بھئی ہم یہ بات نہیں مانتے کسی بھی تیمت پر یہ تن ناتی مانیتا آگے چلیے آگے لکھا گیا کہا کہ اہنسہ ہنسہ نہیں ہونا اہنسہ کے ماننے والے بنو جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گادی نے کہا تھا اہنسہ کے مارک پر چلنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسے چودہ سو سال پہلے جانتے ہیں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی آپ کی جو وائف ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ یہودی آئے اور آتے کہا السلام علیکم آپ کو معلوم ہے جب کہا جائے السلام علیکم تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو اور کہا جائے السلام علیکم تو تمہارے دیت اپ آنی ہو دیت اپ آنی ہو تم مر جاؤ ایسا بلتے تھے اگر کیا بلتے تھے پروفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی جانتے ہیں آپ ظلم اتنی خطرنات چیز ہوتی ہے یہودیوں کے ساتھ یہ بہت دنوں تک اپنی منمانی کرتے رہے جی کئی صدیوں میں ان کو کئی صدیوں میں ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا گیا آپ کو معلوم یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے اور اللہ کے بیٹے لیکن یہ جب غلط روٹ کے اوپر چلے ظلم کی راہ پر چلے تو کبھی بابل کا بادشاہ آیا اور یروشلم کی ایٹ سیٹ بجا دی اور کبھی ٹیٹس اچھا روم سے آیا ان کی ایٹ سیٹ بجا دی اور ابھی پچھتر سال پہلے پچھتر سال پہلے تقریباً ہٹلر نے تقریباً چھ سالوں کے اندر ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتل کیا جانتے ہیں ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتل کیا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب ہیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا نام کیا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے آپ کتنے اچھے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے اور دنیا میں آدمی عدل کی راہ پر چلے آج اس کی بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کو کہ عدل کی راہ پر چلے یہ غور کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہاروں ہے داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے منہ عورتیں نقاب نہیں پہن سکتی منہ اسی طریقے سے سور کا گوشت بھی ان کو کھلائے گیا باقاعدہ اور اسی طریقے سے ہر ظلم ان کے اوپر روا رکھا گیا روزہ نہیں رکھ سکتا مسلمان تو پابندیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ان کے اوپر آئت کی گئی اور ظلم کی انتہا جب انہوں نے کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر کون سی بیماری ڈال دیئے دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ یہ دنیا یہ کائنات اندھیر نگری نہیں ہے کہ آپ کام کارتہ بن جائے جو دل میں آئے آپ کریں نہ آئیں بلکہ اللہ نے جو قانون آپ کے پاس بھیجا ہے آپ اس قانون کے اوپر چلیں نہیں تو آپ دیکھیں کہتے کہ ہم جوہری پاور ہیں ہمارے پاس ایسے ایسی میزائلیں ہیں کہ ہم فلاں ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں فلاں ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ نے پہلے کچھ پرندوں کو بھیجا تھا آپ رہا کے لئے اس کو بھی یہ گرور ہو گیا تھا اور گرور اتنا کہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے کعبہ کو اللہ کے گھر کو گرانے کے لئے آئے تھا اتنا جو اتیمان ہو جانا اتنا گرور ہو جانا کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لئے آدمی آ جائے اتنا دل سیاہ ہو جانا کہ آدمی عدل کو تاک پر رکھ کر کے ظلم کی رہا پر چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب ابابینوں کا لشکر نہیں آنے والا شہر بالکل غلط ہے آج بھی اللہ تعالیٰ پرندوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے اگر ہم اچھے ہو جائے تو اور پرندوں تو بڑے ہوتے ہیں وائرس تو ایسا ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا اور جانتے ہیں پوری دنیا سے انہوں نے بہت سارے ایریوں کو مسلمانوں کے بین کر رکھا تھا قید کر رکھا تھا انہیں محبوس کر رکھا تھا ڈیٹینشن کیمپ بنا رکھے تھے اور آج پوری دنیا نے اس پورے ملک کو ڈیٹینشن سنٹر بنا کر رکھ دیا ہے معلوم ہیں آپ کو صرف ایک وائرس کی وجہ سے اندوستان میں کوئی نہیں آسکتا پاکستان میں کوئی نہیں جا سکتا فلا ملک کے اندر کوئی نہیں جا سکتا فلا ملک کے اندر اور معاشی حالت ان کی ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب تک پتہ یہ چلا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر اس بیماری کا اس وائرس کا ویکسینیشن ویکسین نہیں ڈھونہ گیا تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے اب تک ہزاروں لوگ تو مر چکے ہیں پورے اسپطال پٹے پڑے ہیں مریضوں سے آپ نے دیکھا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانُ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں چھ چیزوں کا تین چیزوں کا حکم دیا تین چیزوں کا بنا کیا ہے یعنی یہ سب سے پہلے عدل لائے گئے عدل انصاف جانتے ہیں یہ عدل بہت ضروری ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں آپ بیچ بیچ میں چلتے رہیں آپ کا گھرے لو معاملہ ہو آپ کا عائلی نظام ہو آپ کا خان کی نظام ہو آپ کا سیاسی نظام ہو آپ کا اسکولی نظام ہو ہر نظام میں آپ کو عدل کی راہ پر چلنا ہے بیچ بیچ کی راہ توسط کی راہ پر چلنا ہے جی اور اگر آپ اس توسط کی راہ سے ہٹے تو آپ کے لئے بربادی لازم ہے جی آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنَ بِي حُرِرْتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُ وَالْإِمَامُ الْعَادِرُ وَدَعَوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَوْهَ اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَانِ وَيَفْتَوْ لَهَا بُعَا وَالْسَّمَائِ وَيَقُولُ رَبُّ وَعِزَّتِ الْعَنْصُرَنِّكِ وَلَوْا دَحِينَ رواہ الترویزی تھی کتاب دعوات حضرت امام ترویز رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب دعوات کے اندر لائے بہت پہلی بات ہے اس حدیث کو لے کر جاؤ حضرت امورینہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ایک تو روزہ دار جب تک کہ وہ افتار نہ کر لے دیکھو آپ روزہ کف سے شروع ہوتا ہے صبح سادیت صبح سادیت سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے اب آدمی کے سامنے افتار کا پورا سامن رکھا ہوا ہے حتی یفتیرہ افتار کرنے تک اگر یہ روزہ دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی اسی وجہ سے افتار کرنے سے پہلے سامنے چیز رکھی ہوئی ہے دن بہت تو رکھی نہیں رہتی لیکن سامنے رکھی ہوئی ہے تو اب سواب اور بڑھ جاتا اس لیے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں سامنے نہیں ہیں اس وقت سامنے پھر بھی وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ اللہ حکم دے سامنے کھانا موجود ہے تو میں ہاتھ لگاؤں بس روزہ ہی میں ایسا کیسے نہیں ہے کہ آپ حرام چیز دیکھے کہ فورا نکھ جائے کہ میرے رکھا حکم نہیں ہے روزہ تو آپ کو یہ سکھاتا ہے نا تو کہ روزہ دار جب تک افتار نہ کر لے اور افتار کے وقت تک دعا مقبول ہوتی ہے آدمی روزہ میں جب بھی دعا کر افتار تک اللہ اس کی دعا کرنے کر وَالْعَمُ الْعَادِلِ عدل پسند حکمرہ جو عدل کرے انصاف کرے ایسا حکمرہ اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے امام ابن قیم نے لکھا کہ دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آدمی پورے دل کے ساتھ دعا کرے تو مسلم ہو غیر مسلم ہو منافق تکھی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے اللہ اکبر امام ابن قیم نے بات لکھی پھر مسلم کی منافق تک سب بھی تو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے تو وَالْعَمُ الْعَادِلِ اور ابھی اس حدیث پر رکھے رہیے عدل کرنے والا جو امام ہوتا ہے عدل کرنے والا جو حکمرہ ہوتا ہے یہی نہیں قیامت میں یہاں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور دعا قبول کرے اللہ تبارک و تعالی تو کتنے ملک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کی دعا سے جب اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اگر عدل کرتا ہے تو اور قیامت میں تو خاص اسپیشل اس کے ساتھ سلوک ہونے والا اسپیشل بیہیوئر اس کے ساتھ کہ جب تمام طرف گرمی کا عالم ہوگا اللہ تبارک و تعالی کہ عرش قسائے ہوگا اور سائے کے نیچے اس سے منادی کی جائے گی کدھر آجا چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں اس حدیث پر یہ بہت پہلی حدیث ہیں چلیو حدیث پہلے بڑھ لیتے ہیں حدیث حدیثی سے وعنی بیہ ریرت رضی اللہ تعالی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباتی زلهم اللہ فی زلی وما لا زل اللہ زل الامام العادل وشعب نشع بعبادت اللہ ورجل قلب معلق فی المجد ورجل تحب فی اللہ استماع و تفرق ورجل تعت امرات ذات من سب و جمال فقال ورجل تصدق بصدق فاقف حتی اللہ تعالی شمال ورجل ذکر اللہ خال رواہ مسلم بھی کتاب زکاة حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب زکاة ملا ہے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رابی عدرت بورہ رہا ہے کہ سات آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا آواز لگائی جے کہ مارے عرش کے نیچے آجاؤ پہلا نمبر عدل کرنے والا بادشاہ ایک بادشاہ کا واقعہ شیر شاہ سوری کا نام سنوے ہیں شیر شاہ بادی بیہار میں آگے کہیں میرا ایک پروگرام ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ انہی کے خاندان سے شیر شاہ بادی بادشاہ تھا بہت ہی انصاف پروگر بادشاہ تھا ایک دن اس کے تربار میں ایک کسان جس کا نام گنجنن تھا وہ روتا ہوا آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت میرے ساتھ انصاف کیجئے میں لٹ گیا میں پرباد ہو گیا بادشاہ نے کہا گنجنن اپنی بات سناؤ تم کو کیا تکلیف کہا کہ میرا جو گھر ہے اس کی دیوار بڑی چھوٹی نیچی اور میری بیوی نہانے بہتھی تھی کہ ادھر سے آپ کے بیٹے ادھر سے گزرے ہاتھی پر اور انہوں نے پان کی ایک بیڑی بنائی اور میری بیوی کی طرف اچھالا اور ہستے میں ادھر سے گزر گئے حضور میرے ساتھ انصاف کیا جائے بادشاہ نے حکم دیا کہ شہداد آدل کو آدل نام تھا شہداد سوری کے بیٹے گا شہداد کو پاپ و زنجیر زنجیروں میں چکڑ کر کے دربار میں لائے جائے اللہ یا تو کسی نیتہ کے بیٹے سے غلطی ہو جائے تو ہر ممکن کوشش کرے گا کیسے بھی چھوٹ جائے کسنا بڑا مجرمی کیوں نہ ہو یہاں دیکھو شہداد آدل کو ایک غیر مسلم کسان ایک غریب کسان کے کہنے کی وجہ سے زنجیروں میں چکڑ ہو دربار میں حاضر کیا گیا بادشیر نے پوچھا کیا تُو نے ایسا کیا تو اس نے شرم سسر چکا لیا بادشیر کو معلوم ہو گیا کہ بلکل بات صحیح ہے یہ جو گنجنن ہے یہ جو کسان ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے فوراں حکم دیا کہا کہ شہداد آدل کو کھیت میں بھیجا جائے جہاں یہ کسان کام کر رہا تھا جو اس کی کھیتی میں کام کرے گوڑائی جتائی کرے اس کو لگاؤ کسان کی کھیت پر اور اس کی بیوی کو غالباً جہاں آ رہا ہے روشن آ رہا اس نامتہ ہے شوقت آ رہا کچھ نامتہ ہے اس کا کہا کہ اس کی بیوی کو اسی جگہ بٹھاؤ جہاں پر گنجنن کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس گنجنن کو ہاتھی پر بٹھا کر کے ایک پان کی بیڑی دو اور وہ بیڑی ادھر سے چلتے ہوئے اس کی بیوی شہداد آدل کی بیوی کے اوپر شہدادی کے اوپر پھیکے گا اور ہستے بے گدرے گا پورے دربار کے اندر سبحان اللہ کی آواد آئی اور گنجنن نے فوراں کہا کہ حضور مجھے میرا انصاف نہیں گیا جی تو اس طریقے سے انصاف ہونا اس طریقے سے عدل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے ان اللہ یا مرو بالعدلی سب سے پہلے دیکھئے عدل عدل انصاف انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ظلم سے منع کرتا ہے اور یہ کہا گیا کہ ظالم یہ نہ سمجھ لے کہ اسے دیکھا نہیں جا رہا ہے پورا واج کیا جا رہا ہے اس کا ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے غافل ہے برابر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تم برابر واج کیا جا رہا ہے یہ غور کے مسلمانوں پر شین کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا جانتے ہیں جب اسی مظلوم کی دعا اٹھتی ہے تو کیا ہوتا وہ دیکھو سلاست اللہ ترد دعوت ہوں ابھی جو حدیث پڑی میں نے تین آدمی کی دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی اصائی محتیفت روزے دار جب تک افطار نہ کر لے ایک اور دوسرے الامام العادل انصاف پشن فاسا اور تیسرے وہ دعوت المظلوم مظلوم کی دعا کیا ہوتی ہے کیا اس نے تو اللہ اس دعا کو بدلیوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اللہ خوکبر بدلیوں کو حکم ہوتا ہے کہ مظلوم کی دعا کو تو اپنے اوپر اٹھا لے بدلیوں کے اوپر اس دعا کو اٹھا لیا جاتا ہے وَيَفْتَهُ لَهَا اَبْوَابَ السَّمَائِ اس کے لیے آسمان کے دروادے کھول دیا جاتے ہیں کہ اس دعا کو داہک میرے عرش تک آنے دور اللہ خوکبر جانتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کے سامنے جب وہ دعا پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْرَبُ وَاللَّهُ فرماتا ہے وَعِزَّتِ میری عزت کی قسم کی اس سے بڑا عزت والا کون ہو سکتا ہے وَعِزَّتِ میری عزت کی قسم لانصرن کی وَلَوْ بَادَحِين میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیری ہو جائے یہ دیکھو وَلوْ بَادَحِين کا نکتہ منا پیار ہے اب آدمی دعا کر رہا ہے عرش تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی دیری ہو رہی ہے تو اس میں مسئلہت ہے اللہ فرمارا ہے میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر ہو جائے اور وہ دیر میری مسئلہ اپکے تحت آئے لیکن تیری دعا مستجاب ہے قبول کر لی گئی ہے اور میں ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جے ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ تو یہاں رہتے ہیں بہت سارے ایسے قریجات ہیں ایسے گاؤں ہیں جو خالی پڑے ہوئے جی جیسے سموت کے دیار ہیں اسی طریقے سے جو ہے قوم آدھ کے دیار ہیں جن کو اوپر اللہ کا عذاب آیا کسی کو پانی میں دوبو دیا گیا تو کسی کو اوپر ہوا کا عذاب بھیجا گیا اور اس طریقے سے کسی کو اوپر رجفہ یعنی زلزلہ تاری کر دیا گیا آدھ کے بارش ہوں عذاب آیا تو دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے جی کہا گیا قُلْصِرُ فِلَرْد فَانْظُرُوا كَيْفَقَانَ آقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ چھوٹلانے والوں کو آنجام کیا ہوا زمین میں چل کر کے دیکھو جس جگہ پر عذاب آیا وہ جگہ صدر نہیں سکی جی جگہ صدر نہیں سکی کیوں جس لی کہ وہاں پر ظلم کیا گیا اور قرآن حکیم میں ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا جب عدل کے راستے سے اٹھے ظلم پر آگئے تو ہم نے ان کو تحبالہ کر دیا تباہ و برباد ہاں ان کے حلاکت کا میں نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے آپ کے ابھی نہیں وہ ایک ٹائم ہے صدرنے کا موقع دیا جائے رہے یا کوئی مسئلہ تھے لیکن ظالم کی پکڑ سے ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم مجھوڑ ہوتا نہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسلام جو عدل پیش کرتا ہے اب یہاں تو ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑایا جا رہا ہے لیکن اسلام میں انسانیت کا اتنا شاندار احترام ہے آپ کو سن کر حیرت ہو گیا یہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں پہلے وہ حدیث آپ کو معلوم ہے جو میں نے ابھی پڑھا کہ سات آدمی اللہ کے عشق کے سائے نیچے ہوں گے وہ تو آپ کو معلوم ہے جس میں پہلا امام عادل ہے ابھی حدیث ہم پڑھ لے جا رہے ہیں بہت پیاری ہے حدیث ہوں گے حدیث ہوں گے حدیثنا آدم حدیثنا شورت حدیثنا عمرو منورة قال سمیت عبد الرحمن بن ابي لیلا قال كان سهل بن حنیف وقیس بن صعید رضی اللہ تعالی عنہما قائدین بالخادشیہ فمروا علیہما بجنازة فقاما فقیل لهما انہا من اہل الارض اے من اہل الزمہ فقال انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد به جنازة فقاما فقیل لهما انہا جنازة یهودي فقال اليست نفسا رواح البخاری فی کتاب المظالمی والغصب امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اس کو بخاری شریف کے اندر لائیں کتاب المظالمی کہ دو لوگ ہیں حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعید یہ دونوں قادشیہ قادشیہ جانتے ہیں یہ بالکل کوفہ جب آپ جائیں تو مدینہ سے تو آپ جب کوفہ جائیں گے تو راستے میں پڑتا ہے قادشیہ یہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا جو فاتح ہیں اس کے تو قادشیہ کے اندر یہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کون؟ سہل بن حنیف اور قیس بن سعید یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اب بیٹھے ہوئے دونوں اچانک ان جنازہ گزرا فمرو علیم ابھی جنازہ تھی جنازے کو دیکھ کر دونوں کھڑے ہو گئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ کھڑے کی ہو گئے یہ جنازہ تو غیر مسلم کا ہے مسلمان کا جنازہ نہیں ہے یہ تو غیر مسلم ہے یہ اسلام والا نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے آپ کھڑے کی ہوئے اب دیکھو انہوں نے ایک بات بڑی تیاری کہی دیکھو یہ بات ذہن میں بٹھاؤ اور لے کر کے جاؤ یہ پوری تقریر کا حاصل ہے کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے کہ جنازہ گزرا اور ہم کھڑے ہو گئے جانتے ہم نے کیوں کیا اس لئے کہ میرے نبی نے کیا ہے یہ بہت تیاری باتیں دیکھو انہوں نے کہا کہ ہم جو کھڑے اس کے وجہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی جنازہ تن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ کے پاس سے جنازہ گزرا فقاما تو آپ کھڑے ہو گئے تو آپ سے کہا گیا انہا جنازتو یہودی یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے تو آپ کیوں کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا یہ انسان نہیں ہے دیکھیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ ہے یہودی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے آپ رحمت اللہ علیہ وسلم کو آپ کے عدل کو آپ کے انصاف کو آپ کے دل کو آپ کے رحمت اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جنازہ یہودی کا ہے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے آج انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے کیڑے مکونوں سے بتر ہو گیا انسان میں یہ دیکھ رہا ہوں تو میڈیا کے اندر کبھی ایک بندر ایک جانور کہیں کسی تار کے اوپر پھنس گیا ہے اس کو بچانے کے لیے ارے کریں لگی ہوئی ہے اور بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ رسی ڈال اور یہ بلندی پر پہنچ کر کے اس کو بچانا کہ جب کوئی اس کو کرنٹ نہ لگ جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور میڈیا پورا فوکس کرتے ہیں اس کے اوپرے یہاں سیریہ شاہ تراف بتا نہیں کہاں کہاں ہندوستان کے اندر بہت سے غریب کسان لوگ ان کے بچے بھوک سے تلق تلق کر مر رہے ہیں دکھائے نہیں جا رہا کیے دیکھو بندر کو یا کسی جانور کو بچاتے ہوئے دکھائے جا رہا ہے لیکن انسان کا بچہ مر رہا ہے بھوک سے تلق تلق کر کے کسان خودکشی کر رہا اس کا مرتب ہی نہیں دکھائے جا رہا ہے کہ یہ دکھائے مر رہا ہے اس کا بچہ تلق تلق کر کے بھوک سے مر رہا ہے دودھ کے بغیر مر رہا ہے کیا ہے کتنی حیرت کی بات ہے آدمی کا دل نہیں تلق تھا فوکس پورا کیا جاتا آدمی نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ انسانوں کی حالت اور انسانوں کا خون اتنا عرضہ ہے اتنا سستہ ہے کہ جانوروں کو تو بچانا یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے اور انسان کا بچہ انسان اگر مر رہا ہو تو کوئی اسے بتانے کے لئے تیار نہیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے دل اتنے خراب ہو گئے ہیں محول اتنا خراب ہو گئے ہیں اب ایسے محول میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آپ کے آ رہا ہے اور پڑھے لکھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایسے محول میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں انسانیت کو سر فہرست رکھنا ہے انسانیت کے جامعے سے باہر نہیں جانا ہے کچھ لوگ کام کارتا ہیں کچھ لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں وہ ہم اور آپ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں آپس میں لڑنا نہیں بلکہ جس طریقے سے پیار محبت کے ساتھ ہم ہمیشہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں رہنا ہے اور مسلم نوجوانوں کو مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اس اسٹیج سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے دوسرے مذہب والوں کو دوسری قوم والوں کو کوئی تقلیق پہنچے صبر سے کام لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں اسلام سے قریب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں اور اسے رہنا ہے اور سیاسی حالات پر تو آپ کی نظر ہے یہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں اسلام سے جڑیں اور عدل و انصاف کے ساتھ اس ملک کے اندر رہیں ملک کی ترقی میں صالح و آخر دوان الحمدللہ رب العالمين